ہیلو فرینٹس کیسے آپ سب میں مہتاب سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل اے اور فرنیچر گیلری پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم وارڈ روپ کا ڈیزائن لے کر آئے ہیں جس کے ساتھ میں ہم اسٹڈی ٹیبل کا ڈیزائن بھی آپ کو دکھائیں گے دوستو یہ آپ کے سامنے اسٹڈی ٹیبل کا ایریا ہے اوپر کی سائیڈ میں بکرائک نیچے کی سائیڈ میں ٹیبل ٹوپ اور سائیڈ میں یہ وارڈ روپ کا ڈیزائن ہے اس وارڈ روپ کے ہینڈلز کو ہم نے ساگوان کی لکڑی سے تیار کیے ہیں ہینڈل کے پیچھے کی سائیڈ میں راؤٹر سے کٹنگ کر کے پکڑنے کا اسپیس بنایا گیا ہے اسٹڈی ٹیبل کے برابر میں وارڈ روپ کا سنگل ڈور ہے جس کے اندر آپ اپنے بکس اور پڑھنے کے سامان رکھ سکتے ہیں وارڈ روپ کے سینٹر میں ڈبل ڈور کا بڑا ایریا دیا ہوا ہے جس کے اندر آپ اپنے کپڑے رکھ سکتے ہیں وارڈ روپ کے سائیڈ بورڈ پر پروفائل لائٹ دی ہوئی ہے جس سے وارڈ روپ یوز کرنے میں آسانی ہو سکے اور یہاں پر سینٹر میں دو ڈرور دی ہوئی ہے اور نیچے کی سائیڈ میں بڑی ڈرور دی گئی ہے جس کے اندر آپ اپنے یوز کے کپڑے یا سوز رکھ سکتے ہیں اس وارڈ روپ کے اندر سب ہی ایریا میں اوف فائٹ کلر کا لیمنٹ یوز کیا گیا ہے اور یہاں پر وارڈ روپ کے لاشٹ میں اس ایریا میں سیلپ ڈالے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ پریس کرے ہوئے کپڑے رکھ سکتے ہیں وارڈ روپ کے ہینڈل کو اس ہائیڈ تک رکھا گیا ہے جہاں تک ہینڈل پکڑنے میں یوز ہوتے ہیں ان ہینڈل کے سائز کی بات کریں تو یہ دھائی انچ کے موٹی لکڑی اور ہائٹ میں تین فٹ تک ہے یہاں پر اسٹیٹ ٹیبل والے ایریا میں اوپر کی سائیڈ میں بوکس بنا کر ڈبل ڈرور دی ہوئے ہیں جس کو ہم نیچے سے پکڑ کر کھول سکتے ہیں اس کے اندر بوک سٹوریز کرنے کے لئے ضرورت کے حساب سے سائف ڈالے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ٹیبل ٹوپ اس کے نیچے دو ڈرور دی گئی ہیں جس کے اندر آپ اپنے پین اور لکھنے پڑنے کے اور بھی بہت سارے ضرورت کے سامان رکھ سکتے ہیں دوستو کسی بھی ٹیبل کی ہائٹ تیس انچی تک رکھی جاتی ہے کیونکہ یہ اسٹینڈر ٹیبل کا سائز ہوتا ہے دوستو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو پر لائک کر دیں آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم آنے والی ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے گوڈ بائی